اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد عبداللہ تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہب آف گارڈننگ امید کرتا ہوں کہ آپ سے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بہت ہی زبردست ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں سٹیویا پلانٹ اس کا نام جو ہے وہ سٹیویا پلانٹ ہے اور آج میں آپ کو اس کے کیئر کے حوالے سے بتاؤں گا کہ سٹیویا پلانٹ کی ہم کیئر کس طریقے سے کرتے ہیں جس کو میٹھی پتی بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اس کی کیئر جو ہے وہ گھر میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس پورا سال یہ پودا جو ہے وہ ہمارے پاس زندہ رہے اور یہ پودا جو ہے یہ ڈائیبیٹیز کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے تو سسپنس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ چیزیں میں آپ کو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور یہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے کس طریقے سے فیوریبل ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری ہرانے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کرے اور اسی طریقے سے میرے چینل کے ساتھ آپ لنک رہا کریں تو میں آپ کو مزے مزے کی ویڈیوز بنا کے ڈسکس کرتا رہوں گا اور نئے سے نئے پلانٹ کی پروپوگیشن اس کی کیہ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ سٹیویا پلانٹ کیوں اتنا مشہور ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چاہوں یہ ایک ہربل پلانٹ ہے اور اس کے پتے جو ہیں وہ نیچرل سورس ہوتے ہیں شوگر کا یعنی بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں اور بہت سی ویب سائٹ پر اور آن لائن اگر دیکھا جائے تو اس کا پاوڈر جو ہے وہ لوگ ڈرائے کر کے اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہے وہ اتنا رس ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو توڑ کر جو ہے اس کے پتے کو توڑ کر اگر آپ موہ میں ڈالتے ہیں تو آپ کا موہ بہت ہی زیادہ مٹھا ہو جائے گا اور یہ اگر آپ اپنے گھر میں پودا لگا لیتے ہیں تو پھر آپ کی تمہج ہے کہ آپ کے پاس نیچرل شوگر جو ہے وہ تیار ہوتی رہے گی اور آپ اس کو یوز کرتے رہیں گے اور اگر بات کیجئے کہ ہم نے اس کو گروہ کس طریقے سے کرنا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں جن سے ہم اس کو گروہ کر سکتے ہیں لیکن سیڈ سے گروہ کرنا کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے اس لئے اس کو کٹنگ سے جو ہے وہ بہت ہی پروپگیٹ کر لیا جاتا ہے یعنی ملٹیپلائے کر لیا جاتا ہے اور آپ بھی اس کی کٹنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں ان کے پتے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور آپ کو یقیناً کھانے کے بعد جو ہے وہ چینی کی مٹھاس بھول جائے گی کیونکہ اس کا رس جو ہے وہ بہت ہی زبدست ہوتا ہے اور اس کی کیر کے حوالے سے بات کیجئے تو یہ پودا جو ہے یہ جیسے کہ آپ کو میں نے دکھایا یہ کافی بڑے سائز کا مجھے ملا ہے اور اگر ہم اس کی جو ہے وہ پروننگ ٹائم ٹو ٹائم نہیں کرتے تو یہ پودا جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والے لیفز جو ہیں اس کے پیلے ہونا سٹارٹ ہو گیا اور یہ پھر اسی طریقے سے اوپر کی طرف پیلے ہوتے جائیں گے اور بڑھتا جائے گا پودا اور آپ کا پودا اس طریقے سے مر بھی جاتا ہے اگر آپ اس کی پروننگ نہیں کرتے اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پروننگ کیا کریں پودوں کی تاکہ آپ کے پودے جو ہیں وہ ملٹیپلائے بھی ہوتے رہیں اور ان کا جو سٹرکچر ہے یعنی دیکھنے میں پودا آپ کا خوبصورت بھی لگے اگر اس کی کیئر کی حوالے سے بات کیجئے کہ ہم اس کی کیئر کس طریقے سے کریں تاکہ ہمارے پاس پورا سال یہ پودا بلکل برقرار رہے اپنی گروت کرتا رہے اور ہمارے لیے نیچرل شگر کا جو ہے وہ سورس بھی بنا رہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پودے کو آپ نے شیڈی اریا میں اگر رکھ دیں گے تو یہ سال کے 365 دن یہ کہیں نہیں جانے والا البتہ آپ نے اس کو سردی سے بچانا ہے کیونکہ بہت زیادہ سردی اس کے پتوں کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی اور یہ پورا پودا مر جاتا ہے اگر کافی زیادہ سردی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہے کہ آپ کو پتا ہے جولائی کا مہینہ ہے اور کافی زیادہ گرمی بھی ہے تو آپ نے اس کو دریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھنا کیونکہ دریکٹ سن لائٹ میں رکھنے سے اس کے پتے جل جائیں گے اور پھر سے یہ مر جائے گا تو آپ اس کو ایسی جگہ پر رکھے گا جہاں پر برائٹ لائٹ ہو یعنی لائٹ آتی ہو لیکن ہو وہ انڈور ہی اور جیسے کہ شیڈی ایریا بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے جہاں پر انڈریکٹ لائٹ آتی رہتی ہے اور آپ کا پودا جو ہے وہ ملٹیپلائے بھی ہوتا رہتا ہے اور اس کی اچھی گروت بھی ہوتی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ذکر کیا جائے کہ ہم نے اس کو کس قسم کا فرٹیلائزر دینا ہے تو فرٹیلائزر آپ کو دینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بغائی فرٹیلائزر کے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ گروت کرتا رہتا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب میرے پاس چھوٹے سے گملے میں میں نے لیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ملٹیپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے جو ہے وہ گملے کو چینج کر کے اس کو بڑے گملے میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کی ٹائم ٹو ٹائم پروننگ کرنی ہے میں کسی بھی قسم کا فرٹیلائزر مت ایڈ کیجئے گا کیونکہ یہ بغیر فرٹیلائزر کے بہت اچھے طریقے سے گروت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی کٹنگز بھی لگا سکتے ہیں آج کل بس ساتھ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور جولائی کے میڈ کے بعد جو ہے وہ کافی جو ہے موسم فیوریبل ہو جاتا ہے تو آپ اس کی کٹنگ ایزی لی لگا سکتے ہیں اور اگر اس کے سیڈز کے بعد کیجئے تو وہ آپ نے بہار میں لگانے لیکن اس کو جو ہے وہ سیڈ جرمنیشن میں کم از کم بیس سے تیس دن کا ٹائم لگ جاتا ہے اور اگر بات کیجئے کہ اس کے اوپر کون سا پیسٹ اٹیک کرتا ہے تو آپ نے اس کی بہت ہی حفاظت کرنیاں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وائٹ فلائی کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے وائٹ فلائی آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن وہ اس کے پتوں کے جو ہے بیک سائیڈ سے اس کا رس چوستی ہے پتوں کا اور پودا آپ کا حال بھے حال ہو جاتا ہے اور پودا آپ کا مر جاتا ہے تو آہف ٹڈ سے بھی آپ نے بچا کر رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر آہف ٹھوہ بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے وائٹ اٹیک کرتا ہے کیونکہ آہ ایک بات آپ نے یعنی ہے جب آپ کے پتے حسنے جب آپ کے پتے جو ہے کسی بھی پودے کے پتے جو ہے وہ گریم ہوں گئے Toi순 اور کافی زیادہ رسکتہ ہے تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھے گا اور آپ کا پودا جو ہے وہ سال کے 365 دن یعنی ایک سال آپ کا پودا کہیں نہیں جانے والا البتہ آپ نے اس کو کٹنگ سے ملٹیپلائی کرتے رہنا ہے تاکہ اگر مدر پلانٹ یعنی یہ والا پلانٹ یہ اگر مر بھی جاتا ہے تو آپ کے پاس اس کے نئے پلانٹس موجود ہوں اور آپ ان سے مزید پھر کٹنگ لگا کر اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو برائٹ لائٹ میں رکھنا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی کیر نہیں ہے پانی اس کو آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں دینا اور بہت کم بھی نہیں دینا جتنا پودے کو ضرورت ہو آپ اس کو پانی دیجئے گا زیادہ اس کی مٹی کو آپ نے ڈرائے نہیں ہونے دینا اگر مٹی زیادہ ڈرائے ہو جائے گی تو اس کے پتھے مرجانا شروع کر دیں گے اور پتھے مرجائیں گے تو آپ کا پودا مر سکتا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگا کرے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اور آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے پاس ٹی وی آ کا پودا ہے اگر نہیں ہے تو آپ جائیں نرسی سے اور قریبی نرسی سے جا کر پرچیس کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور ویڈیو کو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کی کس طریقے سے کٹنگ لگانی ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ